یہی ہے کہ بس ہمیں آپ جو ایسی یعنی کہ کوئی گائیڈ لائن دیں تاکہ ہم جو ہیں وہ کم سے کم یعنی کہ مولا ہمیں کہیں کہ یہ میرے ماننے والے ہیں ٹھیک ہے یہی ہماری دلی خواہش ہے کچھ ایسا یعنی جو ہو جائے گزارشات پیش کرتا رہتا ہوں ویسے سچی باتیں بہترین گائیڈ لائن ہمیں ہر دور کے آل محمد کے عاشقوں نے دی ہے بہت پیاری گائیڈ لائن سلمان نے دی ہے کمال انتظار سکھایا ہے شبر والا انتظار سکھایا ہے اللہ نے زندگی طویل کر دی آخر محمد کو دیکھی لیا اور کتنا کمالیں لالچے بھی پاک تھے چنابی ایسا نے نہیں کہا تھا محمد آپ کو منہ بھی بنائے گا یہ کہا تھا کہ احمد سے ملاقات ہوگی ان کو ان سچے نے کہا اس سچے تک پہنچنے کا جو درمیان کا ٹائم تھا انہوں نے بڑا خوبصورت انتظار تھا سبر کے ساتھ انتظار کیا کیا خیال ہیں یہ بھی تو کہیں گزرتے ہوں گے کہیں رہتے ہوں گے معاشرہ ہے اس وقت تو یہ ٹرانسپورٹیشن ایسی نہیں تھی خچنوں پہ گھوڑوں پہ گدوں پہ سفر کرتے تھے تو راستے میں بڑے بڑے لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑتی ہوں گی بڑے بڑے لوگوں کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہوگا لیکن گائیڈ لائن دی کہ انتظار کیا تو سبر سے کیا کیونکہ ان کی نگاہ صرف احمد پر تھی میں نے انہیں ملنے بس اس لئے انہوں نے ہر رکاوٹ کو بور کیا ہر چیز کو برداشت کیا احمد تک پہنچنا تھا اور پھر وہ پہنچ گئے اور ان کا سب سے بڑی پیاری گائیڈ لائن میں سے گائیڈ لائن یہی ہے کہ انہوں نے لالچوں سے بغیر انتظار کیا یہ نہیں تھا میں احمد سے ملوں گا احمد مجھے عوضہ دے دے گا احمد مجھے یہ بنا دے گا گورنر بنا دے گا نہیں نہیں ان عوضوں سے ان لالچوں سے وہ دور تھے یہ ایک گائیڈ لائن ہے کہ ہم نے بھی غیبت میں یہ نہیں کہ مرح امام آئے گا مجھے کسی ملک کا بادشاہ بنا دے گا ہمیں ادھر چلا نہیں ہمیں امام کا انتظار اس لئے کرنا ہے کہ ہم نے بھی اس دور کے احمد کو دیکھنا ہے اس دور کے احمد کی زیارت کرنی ہے اس دور کے احمد کی قدم بوسی کرنی ہے اس دور کے احمد کا دیدار کرنا ہے بسیتنا ہی ہے یہ گائیڈ لائن ہے پھر میں سمت تمار کو دیکھیں بڑی پیاری گائیڈ لائن ہے سرکار نے فرمایا یہ درخت میری محبت تیری پھانسی اس نے اس بات کو احساس بالا احساس بالا پانی دینا شروع ہو گیا بھلا اپنی موت کو کون پانی پلاتا ہے لیکن اس نے عمر کی تاجیل کے لیے حالکہ ایک وقت مقرر تھا کہ جب خجور بڑی ہوگی اپنے وقت پہ بڑی ہوگی لیکن اس نے اس عمر کی تاجیل کے لیے پانی پلانا شروع کیا جلدی بڑی ہو میرے امام کا فرمان جلدی حق ثابت ہو یہ خوبصورت گائیڈ لائن ہے جو کہتے ہیں امام کو ہماری دعاوں کی کہاں ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں امام مجبور نہیں مختار ہے لیکن جب حکم ہے دعا مانگو کہ وہ جلدی آئے تو ہم تو ان کی حکم کی پاس داری کر رہے ہیں اپنی طرف سے تو نہیں کر رہے ہیں جناب محصہ میں تمار کی جو زندگانی ہے یہ بہترین گائیڈ لائن ہے پھر بچیوں کے لیے جناب فضا کے زندگانی بہترین گائیڈ لائن ہے اتنی پیاری گائیڈ لائن ہے کہ ان کی خدمت بغیر منتھلی سیلری کے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے ان کی خدمت بغیر سیلری کے بغیر لالچ کے بغیر طلب کے بغیر طمنہ کے اس میار پہ تھی کہ حسنین کریمین نورین نیرین شریفین بھی ماں کہتے تھے